السلام علیکم ورحمت اللہ یہ ایک سوال کیا گیا تھا کہ کعب شریف پر ہم نے سنائے کہ کعب شریف پر جو پہلی نظر پڑتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے یقیناً کعب معظمہ پر جب پہلی نظر پڑے تو روایت میں ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے وہ بڑی مقدس اور اللہ پاک کا سب سے بڑا گھر ہے کعبت اللہ پوری دنیا کے اندر لیکن یہ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جب ہم نظر جماتے ہیں پوری مکمل نہیں جم پاتی بہت بار ہم پلک جھپک دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا یا کوئی فرق پڑ جائے گا تو پہلی نظر کا concept سمجھنے کی ضرورت ہے پہلی نظر کا مطلب یہ ہے جب آپ کعبے کو دیکھیں تو کعبے کو آپ جتنی بھی دیر تک دیکھتے رہیں ایک گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے پلک چاہیں آپ نے پچاس ہزار بار جھلک دی ہوں جھپک گئی ہو پلک اگر آپ نے کعبے کو ہی دیکھ رہے ہیں لگتار کنٹینیوس لی پلک جھپکیں یا نہ جھپکیں تو وہ پہلی نظر ہی مانی جائے گی دو گھنٹے تک بھی لیکن اگر آپ نے کعبے کو دیکھا پھر آپ نے در سائیڈ میں دیکھ لیا پھر اس کے بعد جب دیکھا تو پھر وہ دوسری نظر ہو جائے گی کعبے پہ آپ کے تو جو پہلی نظر ہے اس میں پلک کتنی جھپک لیں وہ پہلی نظر ہی رہے گی آپ دعا کریں گے انشاءاللہ تو جو بھی دعا کریں گے اللہ عز و جل جو بھی جائز دعا ہوگی وہ قبول فرمائے گا اور آپ کو اس کا عجر ملے گا امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی اللہ پاک عمل کی توفیق دے امین اللہ حافظ